گراؤنڈ رپورٹ کے آج کے شمارے میں اپنے میزبان تجمل اسلام کا سلام پہنچے جمع کشویر میں آج کیا کچھ خاص رہا تفصیل کے ساتھ آپ تک مہنچائیں گے جمع کشویر میں دو سے تین خبریں بڑی اہم آج رہیں سب سے بڑی جمع کشویر میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے قریب قریب چودہ مہینے کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کیا کیا کچھ کہا تفصیل میں آپ کو بتائیں گے جمع کشویر میں لیفٹنیٹ گورنر ایڈمیسٹیشن کے ایک فیصلے کے مطابق اب ملازمین کو جبری ریٹائر کیا جا سکتا ہے ایجیک جمع کشویر کی ریاکشن آپ تک پہنچائیں گے ان کا ماننا ہے لیفٹنیٹ گورنر کا فیصلہ سمجھ سے باہر ہے اس کے علاوہ جمع کشویر میں بنیادی سہولیات کو لے کر ترال اور کئی ایک علاقوں میں مقامی لوگوں نے احتجاج کیا گراؤنڈ ریپورٹ کی شروعات کرتے ہیں جمع کشویر میں ابھی تک کی سب سے بڑی خبر کے ساتھ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر اور سابق وزیراعلا محبوبہ مفتی نے قریب قریب چودہ مہینے سے زیادہ عرصہ گزارنے کے بعد ڈیٹنشن ختم ہوتے ہی آج پریس کونفر سے خطاب کیا اسے قبل محبوبہ مفتی نے نہ صرف جمع کشویر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی بلکہ عام لوگوں کے کئی ایک ڈیلیگیشنر سے اپنے گھر پہ الگ الگ ملاقاتیں کی ملاقاتوں کے بعد پارٹی کے جنرل سیکریٹی نائبی صدر اور سینئر لیڈران کو اپنی رہجگاہ پہ طلب کرنے کے بعد بیتی رات میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے ایک روڈ میپ تیار کیا جس کے بعد جمع کشویر میں وٹ نیکسٹ کے تحت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کیا کچھ کرنے جاری ہے آج پیڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے ٹھیک دوپہر تین بجے پریس کانفرنس سے خطاب کیا پریس کانفرنس کی شروعات محبوبہ مفتی نے کہا جمع کشویر میں چار اگس دوہزار انیس کی بدلتی تصویر ناقابل قبول ہے انہوں نے کہا پارلمنٹ کوئی بھی ڈیسجن جمع کشویر پر جبری طور پر لاغو نہیں کر سکتا محبوبہ مفتی نے جبری فیصلے پر کہا کہ جمع کشویر میں اگر کسی کے گھر میں کوئی ڈاکو داخل ہو جائے اس کے بعد سارا مال لے جائے تو اسے اسے چھپانے میں بھی کافی وقت لگ سکتا ہے محبوبہ مفتی نے ایک سوال کے جواب میں کہا کیا آنے والے دنوں میں جمع کشویر میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کسی بھی انتخاب میں حصہ لے گی محبوبہ مفتی نے کہا انتخابات میں حصہ لینا نہ لینا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن محبوبہ مفتی انفرادی طور پر کسی بھی طرح میں سیاست میں اور الیکشن میں فیلال ایکشن میں نظر نہیں آئیں گی انہوں نے تاہم کہا گپکار ڈیکٹریشن اور پیپلز ایلائنز کا برپور طریقے سے دفاع کرتے ہوئے کہا ڈاکٹر فارق عبداللہ اس وقت جمع کشویر میں سب سے ٹالیسٹ لیڈر ہیں اور جو وہ فیصہ کریں گے ہم ان کے ساتھ چلیں گے انہوں نے ریسی پروکل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ڈاکٹر عبداللہ نے اربن لوکل باڈیز میں اس وقت سٹے اوے کی کال دی پیڈی پی نے اس کا لبیک کیا تھا پریس کانفرنس میں سوالوں کا جواب دیتے ہوئے پیڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے کہا ترنگا اٹھانا نہ اٹھانا کوئی سوال نہیں ہے جب پیپلز ڈیموکرٹک پارٹی اپنے جمع کشمیر کے اپنے آئین اپنے اختیارات کو دیکھتی ہے اپنے جھنڈے کو اٹھائے گی اس کے بعد دیگر جھنڈے بھی اٹھائے جا سکتے ہیں کئی قومی ٹیلیوجن چنلوں کے نمائندوں کا سوال نہ دیتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا کہ وہ ٹی آر پی گینگ والے چنلوں میں سوال دینے کے جواب میں بالکل موڑ میں نہیں ہے انہوں نے کہا کہ جمع کشمیر میں جب آپ مرکز نے جو فیصلے کیے وہ لوگوں سے پوچھے بغیر کیے گئے انہوں نے عوام سے تعاون کی اپیل کرتے ہوئے کہا یہ سب ہم نے انفرادی جنگ نہیں بلکہ اجتماعی جنگ لڑنی ہے محبوبہ مفتی نے اپنی بات یہی پر ختم نہیں کی بلکہ اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے ذرائع ابلاغ میڈیا کو کہا کہ بہت سارے لوگ گرفتار کیا گئے بہت سارے لوگوں کے خلاف قدگنے ہیں لیکن انہیں شکریہ ادا کر رہا ہوں جن لوگوں نے نامسائد حالات میں بھی میڈیا نے جمع کشمیر کی صحیح صورتحال کو سامنے لایا محبوبہ مفتی کے آج کی اس پریس کانفرنس میں پارٹی کے نائب صدر عبد الرحمان ویری پارٹی کے جنرل سیکٹری گنام نبی لو انہان جورہ بھی موجود ہے انہوں نے کہا کہ جو لوگ پارٹی سے رخصت ہوئے وہ اللہ کے حوالے ہیں اور ہم پارٹی میں وہی جدوجہد اور مفتی محمد سعید کا ایجنڈا لے کر آگے بڑھیں گے چور کتنا بھی بڑا ہو ڈاکو کتنا ہی بڑا ہو کتنا ہی کھمکھار ہو اس کے پاس کتنے ہی ہتھیار ہو مگر جب وہ ڈاکو زنی کرتا ہے تو اس کو وہ مال لوٹانا پڑتا ہے اس لیے جو پانچ اگست دوہزار انیس کو جو ڈاکو زنی ہوئی جو ہم سے چورایا گیا وہ کسی قانون کے اتحاد نہیں لیا گیا اگر قانون کے اتحاد لیا گیا ہوتا بات چیت کے ذریعے لیا گیا ہوتا تو ہم سمجھتے کہ یہ چیز ہم سے چلی گئی اب یہ واپس نہیں آئے گی مگر جو چیز ڈاکو زنی کر کے پلنڈر کر کے لوٹ کر کے لوٹی ہو گئی ہو جس میں کہ انہوں نے اپنا جو سمیدان ہے جس کی یہ قسم کھاتے ہیں انڈین کانونسٹیوشن آئین کی قسم کھاتے ہیں چاہے وہ کوئی ممبر پارلیمنٹ ہو چاہے اس ملک کا وزیر عظم ہو انہوں نے اس کانونسٹیوشن کی اس سمیدان کی دجیاں اڑا دی کیونکہ کسی بھی پارلیمنٹ ممبر کے پانچ سو کے وجہ اگر یہ ایک ہزار بھی ہوں گے ان کے ہاتھ میں وہ طاقت قطن نہیں ہے کہ وہ جمہو کشمیر میں جو تین سو ستھر جو ہماری پوزیشن ہے یا پینتی سے ہے یا ہماری جو سپیشل پوزیشن ہے اس کو وہ چھین سکے they don't have any powers it is the انڈین کانونسٹیوشن ہندوستان کے آئین نے وہ پاوز ہماری کانونسٹیوشنٹ اسمبلی کو دیئے ہیں کہ اس کو رکھنا ہے یا اس کو چھوڑنا ہے اور ہماری کانونسٹیوشنٹ اسمبلی نے اس کا فیصلہ کیا تھا کہ اس کو برکرہ رکھنا ہے اس لئے ان کے پاس کوئی پاور نہیں تو میں اپنے لوگوں کو یقین دلانا چاہتی ہوں جو مجھے سنیں گے مجھے دیکھیں گے کہ جو چیز چھرائی گئی ہو جو چیز ڈاکہ زنی سے حاصل کی گئی ہو وہ زیادہ دیر ڈاکو کے پاس نہیں رہتی ہے وہ اپنے لوگوں کے پاس واپس پہنچاتی ہے اور اس کا میں یقین دلانا چاہتی ہوں یہ کتنا بھی کوشش کرے ہم مین سٹریم کو ڈسکریڈٹ کرنے کی جو انہوں نے بہت کوشش کی بند کیا پھر افوائیں فیلائی جو ان کا یہ جو فیک ٹی آر پی میڈیا ہے ان کا وہ بھی ہے نا ایک فیک ٹی آر پی میڈیا ان کا ہے تو انہوں نے کوئی قصد نہیں چھوڑی ہمارے بارے میں افوائیں فیلانے کی جی سیل آؤٹ ہو گیا جی بگ گئے جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ میں جتنی دیر بھی ہم اندر تھے تو ہم نے اپنا جو ہمارا ایجنڈا ہے اپنا جو ہمارا اہد ہے اس کو ہم نے ڈائیوٹ ہونے نہیں دیا انہوں نے پہلے ہی میڈیا میں کشمیریوں کو مسلمانوں کو even delits for that matter ڈیمنیز کیا ہوا ہے اور جب یہ کسی محض پہ فیل ہو جاتے ہیں تو ان کو کشمیر تنسو ستھر یاد آتا ہے تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ ہماری لڑائی تنسو ستھر کے لیے ضرور ہے مگر جو مسئلے کشمیر ہے میں آج ان کو بتانا چاہتی ہوں جو دلی میں بیٹے ہیں دلی دربار میں لوگ ہیں مسئلے کشمیر مسئلہ ہے آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بلی کو نہیں بگا سکتے آنکھیں بند کیے تو بلی کھا جائے گی آپ کو آپ کا وجود نہیں رہے گا ٹیرٹری تو ان کے پاس تھی دوہزار انیس پانچ اگستک جائز طریقے سے تھی مگر جب انہوں نے ایک رشتہ توڑ دیا جس کی وجہ سے ہم نے ان کے ساتھ الہاق کیا تھا ایکسیشن کیا تھا ہم نے ایکسیڈی ٹو لیبرل ڈیموکرائٹک سیکلور انڈیا لیٹ می ٹیل دیں ہم نے انہوں نے نہیں بہتا ہوں ہم نہیں بہتا ہوں ہم نہیں بہتا ہوں ہم نہیں بہتا ہوں انہوں نے انہوں نے بنایا ہے جہاں مینورٹی سیف نہیں جہاں دلیت سیف نہیں ہے جہاں جمہو کشمیر کے عزت آبرو پہ ڈاکہ ڈال کے ہمیں بے عزت کرنے کی کوشش کی گئی we are not comfortable ان کو سوچنا پڑے گا آج نہیں تو کل ان کو سوچنا پڑے گا کہ یہ ملک ہندوستان کی کونسٹیوشن پہ چلے گا یہ بی جے پی کے مینیفیسٹو پہ نہیں چلے گا اگر یہ خود ہی اپنے کونسٹیوشن ان کو درکرار کرنا چاہتے ہیں اس کو ڈیسیکریٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کیسے ایکسپیک کرتے ہیں جمہو کشمیر کے لوگ اس آئین کو مانے گے جو انہوں نے خود ختم کیا اپنا آئین ختم کیا ہمارا آئین ختم کیا جو اس ملک کے آئین نے ہمیں دیا تھا اس لئے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے کہ جو چیز ہم سے لوٹی گئی ہے کہ وہ ہمیں واپس حاصل نہ ہوگی نہ صرف وہ حاصل ہوگی بلکہ یہ انشاءاللہ یہ ہمارے پاؤں کے پاس آ جائیں گے اور بولیں گے کشمیریوں کو اس کے علاوہ پتہ اور کیا چاہیے آپ کو یہ this is the political fight یہ ایک سیاہ سی جنگ ہے جو ہم پورا منطریقے سے لڑیں گے اور اب دیگر موضوعات جمہو کشمیر میں بھارتیہ جنتہ پارٹی کے سینر لیڈر اور اتر پردیش کے وزیر اعلی آدیتینات یوگی نے ایک بیان میں کہا تھا کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی اب جمہو کشمیر میں لوگوں سے اپیل کرتی ہے کہ وہ وہاں پہ زمین وغیرہ خرید سکتے ہیں انہوں نے بہار میں ایک چناوی ریلی کے دوران آدیتینات یوگی نے کہا کہ تین سو ستر ٹوٹنے کا مطلب ہے اب آپ وہاں کی زمین و جعداد خرید سکتے ہیں اس زمن میں آج بھارتیہ جنتہ پارٹی کے نوجوان لیڈر آجاز احمد نے گلستان ٹیلیویجن چینل سے باتشیت کرتے ہوئے اس بیان سے بھارتیہ جنتہ پارٹی میں دوریاں ہیں انہوں نے کہا آدیتینات یوگی کا یہ ذاتی بیان ہو سکتا ہے نہ کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کا آپ دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ زیرو جمع کشمیر کی خبروں سے آ راستہ ناظرین اگلی خبر جمع کشمیر میں لیفٹنیٹ گورنر انتظامیہ کے ایک اور اہم فیصلے کی لیفٹنیٹ گورنر منویج سنہ نے ایک ہدایت نامہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ جو ملازمین اٹھالیس سال مکمل کر چکے ہیں یا انہیں بائیس سال سروس میں ہوئے ہیں انہیں رخصت بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ بہت ساری ریکروٹمنٹ گزشتہ دو تین دہائیوں سے اس طرح سے کی گئی جو کی سیاسی بنیادوں پر ریکروٹمنٹ ہوئی ہے میڈیکل ٹیسٹ فیزیکل فٹنس اور باقی چیزیں اور جو لوگ کام کرنے کے اہل نہیں ہیں انہیں رخصت کیا جائے گا ہمارے ٹیم نے آج ایجیک یعنی ایمپلائز جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے شریک صدور سے بات چیت کی تو انہوں نے اس بارے میں کیا کچھ کہا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کی ٹیڈنی لیڈر بیٹھیں گے ایج سیری پی جائے کی نہیں ساری ٹیڈنی لیڈر بیٹھیں گے اس پر متفقہ فیصلہ جو ہوگا وہ سب کے سامنے امام کے سامنے آئے گا ملاجمی کے سامنے آئے گا اور سرکار کے سامنے بھی آئے گا باقی ہم کورشن کے خلاف ہے کورشن صحیح جو کورشن کرے گا اس کو تو ساری دنیا ہی کورشن کی خلاف ہے اور ہم اس کو میسیوز آرڈر کرنے کو نہیں دے دیں گے اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے جو بھی اس میں مدوں ہوں گے سرکار سے بات ہوگی سرکار کو بتایا جائے گا کہ آپ جس طرح یہ چلتا ہے جس طرح سرکار ان کو پتا ہوگا کہ اس ٹرمائل میں ہر وقت ملاجموں کی یہ ہیتے ملاجموں کا یہ دین ہے جنہوں نے ہر ایک سرکار کو چلایا اچھی طرح سمت میں تو یہ کوئی جوازی نہیں بنتا ہے سرکار کو وہ ایسے آرڈرس نکالے اور اگر یہ ضرورت پڑی تو لگتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ پیچھے کچھ ہوگا اس پر گور ہوگا جو فیصل ہوگا آپ کے سامنے آئے گا میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے اگر سرکار یہاں پر کرپشن کو ختم کرنا چاہتی ہے نیپوٹیزم کو ختم کرنا چاہتی ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا اگر آپ پرفائرمنس ملاجم کی دیکھنا چاہتے ہیں آپ کے پاس سکیل کیا ہے آپ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں ایسے بیروکریٹ بھی ہیں جو مہینوں دو مہینوں سال بھر بھی آپ کی فائل کو ہاتھ نہیں لگاتے ان کے متعلق آپ کی کیا رائے ہیں یہاں پر ایسے بھی افسرس ہیں جو جن کے آج سے تقریبا لاکھوں اور کلون روپیا ہر سال جو ہمارا وہ جو ضائع ہو جاتا ہے وہ یوٹلائز نہیں ہوتا ہے کہیں پر آپ ان کے خلاف کے ایکشن کرنے جا رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ملاجم بیچارے جو ہیں ان پر گاز گرنی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شاید سرکار یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ یہ جو ملاجم تنظیمیں ہیں جو اپنے ملاجمی ملاجمی کی بات کرتے ہیں میرے خیال میں ان کے آواز کو دبانے کے لیے ایک قانون لائے گیا اور یہ قانون ملاجم تنظیمیں جتنی بھی ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں اور ہم سٹیک ہورڈرز ہیں اگر اس طرح کا کوئی قانون لانے کی ضرورت ہے تو ملاجم تنظیموں سے مشورہ کریں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے آرنے میں آیا ہے کہ ان کی پرفارمنس کو دیکھا جائے گا یا اگر میرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ مال پریکٹسز میں انوالوں ہیں اگر وہ کرپشن میں انوالوں ہیں تو بائی سال آپ ان کو کیوں انتظار کریں گے بائی سال تک آپ ان کو کھلی چھوٹ کیوں دے رہے ہیں کہ جو کچھ کرنا ہے تو وہ کریں مقصد یہ ہونا چاہے کہ یہاں پر اگر کرپشن ہے مال پریکٹسز اگر کوئی اس میں انوالوں ہیں اور ہیں بھی ایسے بہت ساری لوگ اور آرنے ہمارے پاس ایک سسٹم ان پلیس ہے اس سسٹم کو زیادہ سٹرنجن بنانے کی ضرورت ہے اور ایسے افراد کے خلاف ایکشن لینے کی ضرورت ہے ہمارا کنسرن کتی طور یہ نہیں ہے کہ آپ ایکشن نہ لیں کرپٹ لوگوں کے خلاف یا جو لوگوں کی پرفارمنس نہیں ہے ہمارا کنسرن یہ ہے کہ آپ کے پاس سکیل کیا ہے آپ کہتے ہیں کہ ای پی آر ہم نہیں مانیں گے ای پی آر بینز انوال پراغریس رپورٹ جو آپ کا ایمیٹیٹ آفیسر ہے وہ انوال پراغریس رپورٹ یا پرفارمنس رپورٹ آپ کا بناتا ہے اس کو ای پی آر کہتے ہیں اس آرڈر میں آیا ہے کہ ای پی آر کو وہ کنسرن نہیں کریں گے ای پی آر کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو الگ سے ایک میکنزم بنایا جائے گا جس میں ہر ملازم کی پروفائلنگ کی جائے گی اور اس کی پرفارمنس کو دیکھا جائے گے کہ اس کی پرفارمنس کیا ہے اور منڈے کو ایمپلائی جائنٹ ایکشن کمیٹی کی لیڈرشپ کا اجلاس سرینہ گر میں مناقض ہونا ہے جس میں جتنی بھی لیڈرز ہیں جتنی بھی تنظیم ہیں سب لیڈرز کو اس میں مدود کیا گیا ہے وہاں پر ایک لاحی عمل تقدیر دیا جائے گا اور سرکار کی نوٹس میں ہم جو ہماری کنسرن ہے وہ جمہوری طرز عمل کو اپناتے ہوئے سرکار کی نوٹس میں لائیں گے اور ہم چاہیں گے یہ جو آرڈر نکلا ہے اس میں ترمیم ہونی چاہے یا اس کو واپس لینے کی ضرورت ہے جمہور کشمیر پولیس نے سویک ایکشن پروگرام کے تحت پہلے زلہ بڑھگام اور اس کے بعد کپوڑا کلگام میں کریکٹ ٹورنمنٹ کی شروعات کی کریکٹ ٹورنمنٹ کی شروعات کرتے ہوئے زلہ ایڈمیسٹریشن نے اس موقع سویل اور پولیس انتظامیہ کے ساتھ اور اشتراک کے ساتھ کہا کہ آنے والے جنہوں میں اس طرح کی کوششیں مزید جاری رکھی جائیں گی کریکٹ، فٹبال، والیبال اور باقی کھیلوں کو فاروق دینے کے لئے جمہور کشمیر پولیس شہر سنگر بڑھگام سے نکل کر اب ڈسٹرک ہٹکارٹس میں جائے گی جہاں سویک ایکشن پروگرام کے تحت کریکٹ اور فٹبال کے ٹورنمنٹ کا انقاد کرایا جا سکتا ہے کلگام ڈسٹرک کے آٹھ بڑی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں یہ جو ٹی ٹوینٹی کرکٹ ٹورنمنٹ ہے ڈسٹرک پولیس لائزنس کے تاہوں سے ہو رہا ہے اور یہ یہی ہے کہ جو ہمارے شہدہ ہے جو اکیس اکتوبر کو ان کی یاد میں ہم یہ ٹورنمنٹ ڈیٹیکیٹ کر رہے ہیں اور بچوں کو اور جوانوں کو یہ ٹورنمنٹ اس لئے کھلا رہے ہیں تاکہ ان میں بھی جو مضبط سوچ ہے وہ زیادہ سے زیادہ ڈیولپ ہوئے اور ان کی انرجی جو ہے پازٹو طریقے سے چننلائز ہو جائے گی جنوبی قصبہ ترال کے پنزو علاقے میں مقامی لوگوں نے آر اینڈ بی کے خلاف جم کر احجاج کیا مقامی لوگوں کے الزام آج کیا کہ گزشتہ کئی برسوں سے علاقے میں بلیک ٹوپنگ یا میکڈمیزیشن کے نام پر لوگوں نے کئی بار ڈی پی آر تیار کیے اسٹیمیٹ بنے لیکن انہیں عملی جامعہ نہیں پہنایا جا سکا مقامی لوگوں نے ال جی انتظامی سے اپیل کی کہ فوری طور پر علاقے میں میکڈمیزیشن شروع کی جائے تاکہ خستہال سڑکوں پر لوگوں کا چلنا دوبارہ شروع کیا جا سکے میکڈمیزیشن شروع کیا ہسپتال جانے کے لیے میر روڑے ہمارا تو پائیدل نہیں جا سکتے گاڑی نہیں جا سکتی ہے بہت پریشانی ہوتی ہے جی انتظامی سے ہماری اپیل ہے وہ خود آکے دیکھیں جو میکڈمیزیشن ہوئی ہے وہ بھی ناکارہ ہے وہ مضبوط نہیں ہے تو ان سے ہماری اپیل ہے کہ وہ جلد جلد اس کی تحقیقات کرے اور ہمارا مسئلہ حلق ہے اب شوالی کشمیر کے سوپور قصبے سے یہ خبر کے آٹھویں جماعت کے ایک طالب علم کو غرقیاب ہونے کے بعد مقامی انتظامیہ نے اسے تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی میرین ڈرائیور کے ساتھ ساتھ اب فوج کے ایکسپورٹ اور گوتا خاروں کی خدمات حاصل کرنے کے بعد آج یہ تلاشی آپریشن دوسرے دن بھی جاری رہا مقامی لوگوں کی بڑی تعداد اس وقت موجود تھی جب آپریشن میں حصہ لے رہے فوج پولیس اور سویل انتظامیہ کے آل افسران اس شخص کو ڈوننے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے واضح رہے کہ کل ایک واقعے میں سوپور علاقے میں آٹھویں جماعت کے ایک طالب علم نے دریا میں چھلانگ لگا دی تھی مائی ٹاؤن مائی پرائیڈ یعنی میرا شہر میرا غرور میرا شان اس پروگرام کے تحت جمہ کشمیر ایڈمیسٹیشن نے ہر لمحے عام لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کی کوکرناگ اور ملے کا علاقوں میں کاؤنسلر نے اپنا احجاج کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح عام فائدہ عام لوگوں کو نہیں مل سکتا انہوں نے فوری طور پر زلانتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ ان پروگرام کو عملی جامع پہنانے میں اپنا کلی دی رول ادا کریں جو یہ مائی ٹاؤن مائی پرائیڈ ہوا تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو لوگوں کی گریونسز ہم نے رکھی ہے گورنمنٹ کے سامنے تو ہم یہ امید کرتے ہیں جو کئی سالوں سے کام رکے پڑے تھے کہ ہمیں امید جا گی ہے لوگوں میں اور بھی ہمیں بھی امید جا گی ہے کہ گورنمنٹ اس نہ کچھ نہ کچھ حل نکال نکال محکمہ حیلت کی کارکردی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دور دوراز علاقوں میں کئی ایک سکیموں کے تحت محکمہ حیلت نے ڈاکٹرز کی تائناتی عمل میں لائی گئی لیکن کئی ایک علاقوں میں احجاج کرتے ہوئے مقامی لوگوں نے الزام آئید کیا کہ مذکورہ ڈاکٹروں کی خدمات عوام کو حاصل نہیں ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ اگرچہ متعلقہ ڈاکٹرز اسٹویشن کے زومہ نے ہر بار یقین دلایا کہ اس پر عمل پیرا کیا جا سکتا ہے لیکن احجاج کے سوا کچھ حاصل نہیں ہو سکا آپ کو تازہ تصویریں دکھاتے ہیں پی ام ڈی پی ایک سکیم کے تحت ڈنٹل کالیج سے ایک ڈاکٹر کو دور دراز علاقوں میں فارق کیا گیا اور اس کے بعد کہا گیا کہ آپ کی پوسٹنگ اس علاقے میں ہے لیکن ڈاکٹر کسی بھی جگہ پر اس علاقے میں نظر نہیں آیا مقامی لوگوں نے ڈیرٹر حیلت اور پرنسپل ڈنٹل کالیج سے فوری مداخلت کی اپیر کی ہے سیاں موک کو میں نے ایک بار ووٹسپل بھی کیا کہ جہاں پہ جو ڈنٹل ہے وہ ڈیوٹی وہاں دوارہ میں کرتی ہے اور جو اس کا سل رہے وہ یہی پہ نکلتی ہے یہاں پہ بہت ساری دشواریاں ہوتی ہیں اس ہسٹریل میں سارا کچھ اس میں ایولیبل ہے ایکسرے مشین بھی ہے ڈنٹل چیئر بھی ہے لیکن جو سٹاف ہے وہ یہاں نہیں پہ یہاں نہیں ہے یہاں پہ کوئی ڈانچا بناتی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب یہاں پہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہو تو ایسے سارے ڈانچوں کو ہم کیا کریں گے خالی دیکھنا ہے اس لئے ہم گورنمنٹ سے اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو چاہے کہ ہمیں جلد جلد سٹاف دے وہ جہاں تک یہ یہاں ڈنٹل چیئر کا سوال ہے سٹاف جو یہاں پہ ڈاکٹر آلڑی ہے لیکن وہ یہاں پہ ڈیوٹی نہیں دے رہا ہے اس لئے ہم گورنمنٹ سے یہ اپیل کریں کہ ڈاکٹر کو جلد جلد واپس بایا ہے ریاستی لیفٹنٹ گورنر کے ایڈوائزر بسیر آمد خان نے نورت کشمیر کے سوپور کے تجھر علاقے کا دورہ کیا دورے کے دوران بسیر آمد خان نے بتایا کہ جمع کشمیر کے اس خوبصورت علاقے میں اب بجلی لائنوں کو بہتر کرنے کے لئے فوری طور پر اقدامات اٹھائے جائیں گے وزرے کے سوپور اور اس کے آس پاس میں کئی بجلی پروجیکٹوں کا افتح ابھی باقی ہے جس سے ان علاقوں میں بجلی کی ترسیل لائنوں کو تبدیل کرنے کے بعد ہی عوام کو یہ شکایت دور ہر سکتی ہے سوپور بارمولہ اوڈی اور متدد علاقوں میں بجلی پروجیکٹوں کی خدمات حاصل ہونے کے باوجود بھی مقامی لوگوں کو بجلی لائنوں میں پڑی خرابی کی وجہ سے بجلی سپلائی کئی بار متاثر نظر آ رہی ہے اور آخر پہ یہ خبر کی چیف سیکریٹری بی وی آر سبرہ منیم نے آج آن لائن ویڈیو کانفرنس کے ذریعے جمہ کشمیر کی مالی حالات کو بہتر کرنے کے لیے تمام افسران پر زور دیا کہ مرکز کی طرح سے فراغ دلانا امداد کے بعد جمہ کشمیر میں اس پیسے کو صحیح طرح سے استعمال کیا جانا چاہے واضح رہے کہ رمہ برس کے دوران جمہ کشمیر کو جو بجلی کیا گیا اس میں بہت سارا پیسہ دیا گیا لیکن بہت سارا پیسہ سکیموں پر ہی خرچ ہو سکتا ہے عام آدمی کا کہنا ہے کہ جمہ کشمیر میں بجل کے موقع پر تاجروں اور باقی انجمنوں کو اعتماد میں لیا جا سکتا تھا تاکہ بجل کو بہتر کیا جا سکے گراؤنڈ زیرو سے اس طرح سے آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی کل پھر ساڑھے چھے بجے آپ سے ملاقات ہوگی جمہ کشمیر کی تمام خبروں کے ساتھ فلحال اپنے ساتھی عمران تارک کے ساتھ تجمہ الاسلام کو دیجئے اجازت اللہ حافظ